السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پچھلے سبق میں واحد اور جمعہ کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا تھا کہ واحد ایک کو کہتے ہیں جمعہ ایک سے زیادہ کو اور وہی ایسا اسم ہے جس کے آخر میں علیف ہے اور اگر اسے ہم جمعہ بنا رہے ہیں جیسے لڑکا تو جمعہ بناتے وقت علیف کو جو ہے یہاں سے بدل دیں گے ہو جائے گا لڑکے اسی طرح گھوڑا اس کا جمعہ ہوگا گھوڑے اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جس اسم کے آخر میں ہا ہو جس اسم کے آخر میں ہا ہو یہ والی اگر اس کا ہم جمعہ بنا رہے ہیں تو اس کے آخر میں بھی یائے مجہول ہوگی جیسے بندہ ایک لفظ ہے بندہ کے جمعہ ہو جائے گا بندے تو سارے آپ سبخ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ کچھ لائن غلط ہو گئی ہے میں اسے مٹا لیتا ہوں ایک منٹ دیکھیں اگر اسم کے آخر میں یا یا ہو اسم کے آخر میں کیا ہو یا ہو آپ کو ہم یائے معروف اور یائے مجہول کے بارے میں بتایا تھے کہ یہ والی یہ والی یا کو یائے معروف کہتے ہیں اور ایسی جو یا ہوتی ہے اسے یائے مجہول کہتے ہیں تو ایک منٹ اب اسے پڑھیں اگر اسم کے آخر میں یائے معروف ہو تو الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے چڑیا سے چڑیاں کہانی سے کہانیاں لڑکی سے لڑکیاں گوڑیا سے گوڑیاں اٹیسی ایک لفظ ہے لڑکی اس کے آخر میں یا ہے اب جب ہم جمع بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہو جائے گا یہ لڑکیاں کہانی کہانی سے کیا ہو جائے گا کہانیاں سمجھ رہے ہیں اب اسے پڑھیں اگر اسم کے آخر میں نون ہو تو یا نون اور اگر واو ہو یا علف ہو اگر واو ہو یا علف ہو تو حمزہ یہ نون یہ حمزہ یہ نون کا اضافہ کرتے ہیں مثلا دلہن تو دیکھئے دلہن میں نون ہے تو یا اور نون جو ہے اضافہ کریں گے اور اس کی جمع ہو جائے گی دلہنے اسی طرح آرزو آرزو میں دیکھئے واو ہے آخر میں آرزو سے کیا ہو جائے گا آرزویں دوا کیا کہا تھا اگر اسم کے آخر میں نون ہو تو یہ نون دلہن سے دلہنے اور اگر واو یا علف ہو تو دیکھئے دوا میں کیا ہے علف ہے دوا سے کیا ہو جائے گا دوا ہے حمزہ یا نون تین کا اضافہ کردینا خوشبو سے گھٹا سے گھٹا میں نے کہتے ہیں ظلمت کو جب آندھی چلتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اس کو گھٹا کہہ سکتے ہیں آپ گھٹا سے گھٹائیں وغیرہ تو آپ نے پڑھا کہ اگر اس میں کے آخر میں نون ہو تو یہ نون سے جیسے دلہن دلہن کے آخر میں نون ہے تو اس کو جمع بناتے وقت اس کے آگے دلہن کے آگے دلہنے یہ اور نون کا ہم اضافہ کر دیں گے ہو جائے گا دلہنے دیکھے ہو گیا نا اسی طرح پڑھو سن سے کیا ہو جائے گا پڑھو سنے اچھا واو ہو جیسے آرزو آرزو اس اسم کے آخر میں واو ہے اس کا جمع بناتے وقت کیا کریں گے حمزہ یا اور نون کا اضافہ کر دیں گے دیکھئے آرزویں ہو گیا اسی طرح خوشبو خوشبو سے خوشبو خوشبو سے خوشبویں ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں یہ لکھتے ہیں کہ بعض اسموں کے آخر میں یا نون یہ والا یا نون کا اضافہ کر دینے سے جمع بن جاتی ہے جیسے کتاب سے کتابیں خبر سے خبریں میز سے میزیں عورت سے عورتیں بھائس سے بھائسے گائی سے گائیں بھیڑ سے بھیڑیں وغیرہ تو اسے آپ پڑھ لیجئے گا اچھے سے اور انشاءاللہ ترہا ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ٹیلی گرام کی لنک دی گئی ہے اب وہاں جا کر کے یہ جو پی ڈی ایف ہے اسے آپ پرابط کر سکتے ہیں وہاں جا کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب دیکھئے کچھ واحی جمع بھی دیئے گئے ہیں اسے بھی آت کر لیے گا حکیم کی جمع حکمہ امیر کی جمع عمرہ شریف کی جمع شورفہ عدیب کی جمع ادبہ بخیل کی جمع بخلہ اس اسم کو میں نے چھٹ کے لیا ہے اور میں اس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں دیکھئے حکیم سے یہاں تک دیکھئے حکیم امیر شریف عدیب بخیل حکیم ایک دو تین چار چار لفظ ہیں سب میں چار لفظ ہیں اب جو حکیم امیر شریف عدیب بخیل چار لفظ ہو اور اسی وزن پہ ہو حکیم امیر کو دیکھیں تو اسی وزن پہ ہے حکیمی کی وزن پہ ہے شریف بھی حکیمی کی وزن پہ ہے عدیب بھی حکیم کے وزن پہ ہے بخیل بھی حکیم کی وزن پہ ہے تو ایسا جو بھی اس میں ہوگا اس کی جمع اسی طرح آئے گی جیسے دیکھئے حکیم حکیم کی جمع حکمہ امیر حکیم ہی کی طرح ہے اس کی جمعہ امارہ شریف حکیم ہی کی طرح ہے تو اس کے جمعہ شورفہ عدیب حکیم ہی کی طرح ہے تو اس کی جمعہ ادبہ بخیل دیکھیں حکیم میں بھی چار لفظ بخیل میں بھی چار لفظ اور اسی کے وزن پہ ہے جیسے حکیم ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہم بخیل بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کی جمعہ بخلہ تو اس طرح کے جو بھی آسماء ہیں تو اسی طرح اس کا جمعہ بنیں گے عدیب کی جمعہ کیا ہوگی اب فوراں کہیں گے حکم کی وزن پر ہے حکمہ ادبہ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو ایک منٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خالی آپ اس کو یاد کر لیجئے کہ حکم کی جمع حکمہ اور جو بھی اسم حکم کے طور پر آئیں گے اس کا جمع یہی ہو جائے گا حکمہ کے طور پر جیسے امیر آیا ہم نے دیکھا حکم امیر ہاں اسی طرح بول رہے ہیں بس فوراں کہہ دینا ہے اچھا حکم کی جگہ حکمہ ہے تو امیر کی جمع عمرہ ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا عدیب کو تو اچھا عدیب بھی جو ہے حکم ہی کی طرح حکم عدیب جیسے حکم بول رہے ہیں ویسے عدیب بول رہے ہیں اچھا تو حکم کی جمع کیا ہے حکمہ ہے فوراں عدیب کی جمع بھی بنا دیں گے اودابا اسی طرح بخیل بخیل کی جمع بو خالا آپ سمجھ گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ اب دیکھیں اسی طرح اس کو بھی یاد رکھیں اس کو پورا پڑھیں قول موت قوم خبر وقت قول قول میں تین لفظ موت موت میں تین حرف قوم میں بھی تین حرف خبر میں بھی تین حرف وقت میں بھی تین حرف اب دیکھیں قول موت قوم خبر وقت اسی طرح پڑھ رہے ہیں نا قول لام ساکین موت اخیر والا ساکین قوم میں بھی اخیر والا ساکین خبر میں بھی اخیر والا ساکین وقت میں بھی اخیر والا ساکین تو دیکھیں قول کا جو جمع آئے گا اسی طرح موت قوم خبر وقت اور اس طرح کے جتنے بھی اسم آئیں گے جس میں تین حرف ہوں گے اور اخیر والا ساکین ہوں گے یہ اخیر والا اخیر والا جو ہے ساکن ہوں گے تو اس کی بھی جمعہ اسی طرح بنانا ہے آپ کو یہ سمجھئے کہ میں ایک قائدہ بتا رہا ہوں تو دیکھئے قول کی جمعہ اقوال موت قول کے وزن پہ ہے جیسے ہم قول بول رہے ہیں ویسے موت بول رہے ہیں تو پھر موت کی بھی جمعہ کیا ہو جائے گا اموات اموات قوم اقوام خبر اخبار وقت اوقات انشاءاللہ یہ سب جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب یہ کچھ دیئے گئے ہیں واحد اور جمعہ اسے دو تین بار پڑھ لیجئے گا اور میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی واحد جمعہ دیکھیں اسے ضرور پڑھئے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کلاس میں تب تک میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذہنوں کو کشادگی عطا فرمائے اور آپ کو پڑھنے لکھنے کی توفیق بخشے یہ کوئی ہارڈ چیز نہیں ہے آپ ایک دوبار پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو آ جائے سلام علیکم سلام علیکم موسیقا